موسیقی دنیا کی راجنیتی میں دلی کے ایک بہت خاص ایونٹ کی چرچہ ہے ایک ایسا ایونٹ جس میں چین ہے روس ہے امریکہ کے ودیش منتری ایک ساتھ ہے ایک منچ پر نظر آئے دو دنوں تک دلی میں سجا جی چونٹی کا مجھ پوری دنیا کا دھیان اپنی اور کھیچ رہا ہے پلان میں تو تینوں دیشوں کے ودیش منتریوں کا آنا شامل تھا شنشہ کے حالات بنے رہے ہیں شاید تینوں ساتھ نہ آئے لیکن ایسا نہیں ہوا ہندوستان کی دوستی دنیا کی راجنیتی میں ہندوستان کے بڑھتے دم نے کیسا اثر دکھایا چین روس امریکہ تینوں دیشوں کے دگجوں کو کیسے ایک منچ پر لے کر آیا راش کے اواز کے ذریعے آپ کو بتاؤں گا اور سمجھاؤں گا دیش کے رازدھانی دلی میں آج جی چونٹی کی ہم بیٹھک آئے جت کی گئے جی چونٹی دیشوں کے ودیش منتریوں کا دلی آنا ہوا دنیا کے بیس سب سے مضبوط ارثویوالے دیشوں کا دلی میں ہونا بہت خاص موقع ہے جب دنیا کی ارثویستہ کرونا کے بعد روس یوکرین یوت کا سامنا کر رہی ہے دنیا کی ارثویستہ لڑکھڑائی ہوئی ہے روس امریکہ چین امریکہ کے بیس تنہ تنی والا ماحول ہے آخر سمجھان کیا ہے دنیا کا جو سب سے زیادہ پربھاوت طبقہ ہے اس کا کیا ہوگا تمام مددوں پر دلی میں بات ہوئی کیسے اس بڑی سیاسی کی تیاری کے ساتھ دلی کو سندر طریقے سے سجایا گیا میں آپ کو دلی کی ہر تصویر کے بارے میں ہر تیاری کے بارے میں بتاؤں گا دلی کے خوبصورت تصویر بھی دکھانے کی کوشش کرو گا آج دلی میں ایک اور بہت خاص ایوینٹ کا ایجن کیا گیا رائیسین ایڈیالوکس کے آٹھوے سنسکرن کی شروعات ہو گئی یہ کارکرم تین دنوں تک چلے گا ان میں قریب سو دیسوں کے پرتنیدی حصہ لینے والے ہیں اس بہت خاص کارکرم کی مقیتی تھی ایٹلی کی پردان منتری میلونی بنی ہے دلی میں آج ایٹلی کی پی ایم میلونی کا بھوے طریقے سے ساغت کیا گیا ایٹلی انڈیا کی دوستی کے پچھتر سال پورے ہونے کا موقع کیسے خاص بنا یہ راش کے آواز کے ذریعے آپ کو بتانے سمجھانے کی کوشش کرو گا میں اپنے ہندوستان کے کونے کونے کی آواز کو دلی تک پہنچاتا ہوں دلی کی آواز کو دیش دنیا کے کونے کونے تک پہنچاتا ہوں نیتاؤں کی آواز کو میں عام لوگوں تک پہنچاتا ہوں عام لوگوں کی آواز کو میں اپنے دیش کے حکمرانوں تک پہنچاتا ہوں آپ کی آواز سے ملتی ہے میری آواز اور بن جاتی ہے راشت کی آواز ہندوستان کی رازدھانی دلی اس وقت پوری دنیا کی نظر ہر کسی کو اس بات کا انتظار ہے ملاقات ہوئی کیا بات ہوئی کب تک بس ان کی ہی بات ہوتی رہے کیا میری بات ہوگی کیا آپ کی بات ہوگی دنیا کے طاقتور دیش ٹکرا رہے ہیں جو پرہاویت ہو رہے ہیں کیا ان کی بات ہوگی دلی میں دنیا کے طاقتور دیشوں کے ویدیش منتریوں کا پچھلے دو دنوں سے جمع کچھ ایسے ہی سوالوں پر بات ہوتی رہی جن کی وجہ سے آج ساری دنیا پریشان جب وہ آمنے سامنے آئے تو کیا بات ہوئی روس یوکرین یوت کی وجہ سے روس امریکہ کے بیس ترہ تنی والے محول میں بیعبار سمیت تمام دوسرے کئی وجہوں سے چین امریکہ کے بیچ کیستان جب چین روس کے ساتھ امریکہ کے ویدیش منتری ایک منچ پر آئے تو کیا ہوا جی ٹوینٹی کا ایک ایسا منچ جس کے سنچالن کا زمہ ہندوستان کر رہا ہندوستان جو کہہ رہا ہے اس کا کیا اثر ہوا ہندوستان کے بلاوے پر چین روس امریکہ جیسے دگز دیشوں کے ویدیش منتری ایک منچ پر نجھ رہے اور قریب چالیس دیشوں کی ویدیش منتریوں کا آنا بے حد خاص ہے ہندوستان کے میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جی ٹوینٹی دیشوں کے ویدیش منتریوں کی دو دیوستیے بیٹھک آج دلی میں سمپت دلی میں دنیا کے سب سے طاقتور دیشوں کے ویدیش منتریوں کا جمعہ وڑا رہا اور سب سے بڑی بار جس نے پوری دنیا کو آکرشت کیا جی ٹوینٹی کے ایک منچ پر دنیا کے تین دگج ایک ساتھ نظر آئے روس امریکہ چین کے ویدیش منتری ایک ساتھ ہندوستان کے ایک منچ پر نظر آئے ویسے تو جی ٹوینٹی سیاسی مدد ڈسکس کرنے کا منچ نہیں جی ٹوینٹی آرثک نیتیوں پر منتھن کرنے کا منچ آمتور پر پڑھٹکر چرچہ سے پرہیز رکھا جاتا جس میں آپسی مدد باوجود اس کے جن مددوں پر دنیا کی راجتک سلگ رہی ان پر انڈیریکٹلی کچھ نہ کچھ بات ضرور ہو اور جن کا پرباح لمبے وقت تک دیکھنے کو ملتا میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہی وجہ ہے کہ دلی پچھلے دو دنوں سے دنیا کی راجلیتی کے کیندر میں رہا آج جب چین کے ودیش منتری کینگ آنگ دلی پہنچے ہندوستان کے ودیش منتری ایف جیسنکر نے بھلایا چین کے ودیش منتری نے نیوتاس قبول کیا کینگ آنگ آج جی ٹوینٹی کی بیٹھک میں بھاگ لینے تھی دیا سال 2019 میں آخری بار کوئی چینی ودیش منتری بھارت پر آیا کینگ آنگ پہلے ویان ہندوستان کی آئے تھے دسمبر 2022 میں کینگ آنگ نے اپنا پد سمالا کینگ آنگ کی گنتی چین کے پرابہوشالی نیتاؤں میں ہوتی ہے راشپتی سی جنپنگ کے بعد وہ دیش کے دوسرے سروچ ہدکاری ہیں اور یہی وجہ ہے کہ جب چین کے ودیش منتری جی ٹوینٹی کی بیٹھک میں بھاگ لینے کے لیے دل لی پوچھے کئی مددوں نے زور پکڑنا شروع کر دیا کیا ہندوستان چین کے بیش تناتنی پر بات ہوگی کیا ایلی سی پر جاری گتی روڈ پر بات ہوگی کیا روس یکرین یوڈ کے چین کی بھومی کا پر بات ہوگی دنیا کی راجنیتی میں چین کو لے کر سب سے بڑی چرچہ ہے کیا چین روس کو یدھم کے مدد کرے گا جیسے آروپ امریکہ لگا رہا ہے یا پھر چین اپنے یدھ ویرام سے جڑے کوششوں پر کچھ کہے گا میں آپ کو یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ چین کے ودیش منتری آج دل لی آئے جب امریکہ کے ودیش منتری اینٹینی بدوارک کی رات دل لی پہنچے اینٹینی مکھے روپ سے جی چونٹی ودیش منتیوں کی بیٹھک میں بھاگ لینے کے لیے دل لی آئے اس کے ساتھ ہی ان کے کارکرم میں گرووارکو ہندوستان کے ودیش منتری ایشیہ سنکر کے ساتھ دیفشیو بات چیتے شکروارکو ہونے والی قائد کی بیٹھک شامل ہے امریکہ کا دل لی آنا وہ بھی چین اور روس کے ودیش منتیوں کے ساتھ منچ ساجہ کرنا کئی مددوں کا زور دیکھنے کو مل رہا ہے روس یکرین یود کی وجہ سے روس امریکہ کی تنہ تنی چرم پر ہے یود کے مسئلے پر روس چین گڑوننن کو لے کر کرباہٹ ہے اس کے ساتھ ہی چرچہ بلکین کا اجبیکستان کا دورہ بھی حابی رہا ہے اجبیک کی رازدانی تاشکند میں بلکین کا بیان سرکھیوں میں بنا رہا جہاں بلکین نے کہا کہ یوکرین پر روس کے آکرمن نے پورے چھیتر میں گہری چھتر پیدا کر دی اگر ایک شکتی شالی دیش بلپوربک ایک سمپربو پروسی کی سیماؤں کو مٹانے کی کوشش کرنے کو تیار ہے تو اسے روکا جانا چاہیے سنیوٹراشت راجے امریکہ ایسا ہی کر رہا ہے دنیا بھر کے سیوگی بھی ایسا کر رہے ہیں ہمیں یوکرین کی سمپربتہ سویتنتا کے لیے پرتیبت ہے میں آپ کو یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ امریکہ کے ودیش منتری نے کیا کچھ کہا اب آگے کیا کہیں گے یہ چرچہ آگے بھی جاری رہنے والی ہے ان سب کے بیچ جب روس کے ودیش منتری لاورو کا دلی پہنچے اچانک سے دنیا کی راجنجی میں اُبال دیکھنے کو گئے سب سے پہلے روس کے ودیش منتری لاورو منگلوار کی رات ہی دلی پہنچ گئے یہ شروع ہونے کے بعد روسی ودیش منتری کا یہ دوسرا دلی دورہ پچھنے سال اپریل میں لاورول دلی آئے تھے یوت کے ایک سال پورے ہونے کے بعد لاورول کا دلی دورہ کافی زیادہ اہمانہ جارا ہے ہندوستان کے ساتھ روس کے رشتے ہمیشہ سے دنیا کی راجنجی میں بڑا مدہ بند دی رہے ہیں اور تمام طرح کے سیاسی دواؤں کے باوچود ہندوستان اپنا سٹینڈ دنیا کے سامنے رکھتا ہے اس کے دو پکش ایک ہندوستان رشتے نبھاتا ہے اور دوسرا ہندوستان اپنے فیصلے ایک سو چالیس کروڑ لوگ کے ہتھ کے سامنے رکھتا ہے میں آپ کو یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ دنیا کی راجنجی بہت ہی چنوٹی بھرے دور سے گزر رہی کورونا مہماری کا اثر کم نہیں ہوا ہے ابھی بھی دنیا کی ارثویستہ کورونا مہماری کے برے پربھاؤں سے اُبرنے میں جوٹی ہوئی ہے ہر دیش کی ارثویستہ پر اس کا اثر دیکھنے کو ملتا ہے دوسری طرف روس یکرین یود ہر کسی کی پریشانی بڑھا رہا ہے دنیا کے کئی سارے دیشوں کی ارثویستہ لڑکھڑائی ہوئی ہے کمبھیر انسنکٹ کمبھیر ارجا سنکٹ جاری ہے دنیا بھر میں کاروبار کا سپلائی چین پوری طریقے سے بگڑا ہوا ہے ایسے دور میں ہندوستان جی ٹوئنٹی کی ادھیکشتہ کر رہا ہے یود کو ایک سال پورا ہو چکا ہے ابھی تک شانتی کا راستہ نہیں نکلا ہے یود ورام کو لے کر ہندوستان کی کوششیں دنیا کے سامنے ہیں اور یہی وجہ ہے کہ جی ٹوئنٹی کی پیٹھک پر دنیا کی نظر ہے جی ٹوئنٹی دیشوں کے ودیش منتیوں کے پیچھ ہندوستان کے پردھان منتری کیا کہہ رہے ہیں پوری دنیا سننا چاہتے ہیں مراز کے آواز کے ذریعے آپ کو پردھان منتری دریندر موڈی کا وہ بیان سنوانا چاہتا ہوں جس کے ساتھ ہی آج جی ٹوئنٹی دیشوں کے ودیش منتریوں کے ساتھ بیٹھک کی شروعات بھی سنیے ہندوستان کے پردھان منتی نریند موڈی اس بیٹھک میں کیا کچھ کرے گا میں جی ٹوئنٹی ودیش منتریوں کی بیٹھک کے لیے بھارت میں آپ کا سواغت کرتا ہوں مجھے امید ہے آج کی آپ کی بیٹھک آم اور ٹھوس اُد دیشوں کو پرابت کرنے کے لیے ایک ساتھ آنے کی بھاونا کو درشائے گی سامان نہیت کے مددے پر انتراشتری سہیوک کو بڑھاوا دیں گے ہم سبھی کو یہ سوکار کرنا چاہیے بھوپکشباد آج سنکٹ میں ہے ورشوں کی پرگتی کے بعد آج ہم ستت وکاس لکشیوں سے پیچھے ہٹنے کے جو کھم میں ہیں کئی وکاس سیل دیش اپنے لوگوں کے لیے بھوجن اور اورجہ سرکشہ سنشت کرنے کی کوشش کرتے ہوئے استھر رنڈ سے جوج رہے ہیں وطیع سنکٹ جلوائیو پریورتن مہاماری آتنکواد اور یودھوں کے پچھلے کچھ ورشوں کے انبھاو سے سپسٹ ہے ویشوک شاسن اپنے دونوں جنا دیشوں میں وفل رہا ہے ہم سبھی کو اپنے دشتکون رکھنے چاہیے کہ ان تناؤں کو کیسے سلجھائے جانا چاہیے ہمیں ان کے بارے میں بھی سوچنا چاہیے جو کمرے میں نہیں ہیں کوئی بھی سمو اپنے نرنےوں سے سروادھک پربھاویت لوگوں کی بات سنے بینا ویشوک نیترتو کا دعویٰ نہیں کر سکتا یا بیٹھک گہرے ویشوک ویبھاجن کے سمیں میں ہو رہی ہے ویدیش منتریوں کے روپ میں یہ سوابھاویت ہے آپ کی چرچہ بھو راجنیتک تناؤں سے پربھاویت ہوگی دنیا وکاس آرثک لچیلاپن آپدہ لچیلاپن ویتیہ ستھرتا بھرشتہ چار آتنکواد خادے اور اورجا سرکشہ وکاس کی چنوتیوں کو کم کرنے کے لیے جی ٹوینٹی کی اور دیکھ رہی ہے ان سبھی میں جی ٹوینٹی میں آم سہمتی بنانے اور ٹھوز پرنیام دینے کی ایک شمتہ ہے ہم جن مددوں کو حل نہیں کر سکتے انہیں ان ماملوں کے سندرب میں بادھک نہیں بننے دینا چاہیے جن کا سمادھان ہم نکال سکتے ہیں پردھان منتری نریندھر موڈی نے آج ویدیش منتریوں کو سمبھو دیت کرتے ہوئے روس یوکرین یوت پر سیدھے طور پر تو کچھ نہیں بولا لیکن مہاتمہ بودھ اور گاندی کی تھرٹی سے سیکھ لینے کی بات سبھو بیا موڈی نے ان سے کہا کہ ویواجت کرنے والے مددوں کی بجائے ایک جوٹ کرنے والے مددوں پر جھان دینا چاہیے جی ٹوینٹی کی بیٹک کے دوران ترکی میں آئے بھوکم میں مارے گئے لوگوں کو شردھانجلی دی گئی بیٹک کے اتیاکش کے طور پر ویدیش منتری آج جیشنکر نے ترکی سیریا کی ہلا دینے والے بھوکم کے پیڑیتوں کو شردھانجلی دے کر اس سطح کی شروع سبھا نے ایک میرٹ کا مون بھی رکھا دیا تھا میں آپ کو یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ جی ٹوینٹی کی بیٹک میں آج جساہی اکتراز شرکشہ پریشت نے بدلاؤ کا مدد بھی اٹھا روس کے ویدیش منتری لاورون نے یون ایسی کے سدھار کا مدد اٹھانے کی بات دنیا کی راجنیتی میں ہندوستان کی بھومی کا پر زور دیا ہندوستان لمبے وقت سے یون ایسی میں ایک ستھائی سٹھ کی وقالت کر رہا ہے شرکشہ پریشت کے ادھکان شدیش ہندوستان کے سمرتن میں ہے روس کے ویدیش منتری لاورون نے اس سمبند میں آج کیا کچھ کہا راکش کی عباس کے ذریعے وہ آپ کو سنوانا چاہیے یہ سیونگت راشتہ سرکشہ پریشت میں سدھار کا سہی سمائے ہے آج جی ٹوینٹی بیٹھک کو سمبودھت کرتے ہوئے پردان منتری موڈی نے ایک سنتولیت اور زمیدار ستھتی پرستوط کی وہ کیول کچھ الگ تھلگ ویکتیگت ستھتی کے بارے بھی نہیں بول رہے تھے پششم بھو راجنیتک تصویر کو ویبھاجت کرنے کی کوشش کر رہا ہے پردان منتری موڈی نے دنیا بھر میں ستھتی کا آکلن کیا یدی ہم پششم کے ان دیشوں کو دیکھیں تو وہ بھومی پر قبضہ کر رہے تھے لوگوں کا شوشن کر رہے تھے دربھاگے سے پششم نے اپنی نو اوپ نیویشک عادتوں کو نہیں چھوڑا پششم ابھی بھی ویشوک سمودھائے کے ہیتوں پر ویچار کیے بینا اپنے ہیتوں کو بڑھاوا دے رہا ہے ہم بھارت کے ذمہ دار رخ کی سرحانہ کرتے ہیں ہم الگ تھلگ محسوس نہیں کرتے پششم اب خود کو الگ تھلگ کر رہا ہے اگر پششم اتنا ہی لوگتانتریک ہے تو وہ انتراشتری ازتر پر لوگتانتریک سدھانتوں کو لاغو کیوں نہیں کر سکتے میں آپ کو یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ روس کے ودیش منتری لابرول نے روس یوکرین یود پر سیدھے طور پر تو کچھ نہیں کہا اتنا ضرور دورایا کہ ہر دیش کو کسی دوسرے دیش کی سمپورتہ کھٹا کا پالت ضرور کرنا چاہیے میں آپ کو یہ بھی بتانا چاہتا ہوں دیش بھر میں جی ٹوئنٹی سے جڑی بیٹکوں کا دور جاری ہے کیراجیوں میں جی ٹوئنٹی دیشوں کے پرتنیدی پہنچ رہی ہیں جہاں جی ٹوئنٹی کی بیٹک ہو رہی ہے وہاں وشیش طور پر تیاری دیکھنے کو پہلی دلی کو بہت خوبصورتی کے ساتھ سجایا گیا ہے مراج کے عواز کے سریعے وہ ویڈیو دکھانا چاہتا ہوں جو جی ٹوئنٹی ٹیم کی طرف سے جاری کیا گیا ہے آپ دیکھئے اور آپ کی دلی کتنی اس وقت سندر نظر آلے مرلی م genuine موسیقی 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 To the India, that the world knows by its philosophy of Vasudeva Kutumbakam as we unite under G20 India, one earth, one family, one future G20 India, one earth, one future G20 India, 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 one future